آج کل یوٹیوب پہ آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا ویلوگ، ویلوگنگ اور ویلوگر جیسی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل اٹھا کے اپنی ہر ایکٹیوٹی کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کرنا This is ویلوگنگ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ہی ہی بھی قسم کی ٹرم ہے جیسے سائٹ کو نیو رو پہ تھی اور اس کا کوئی بڑا خاص مطلب ہے نہیں نہیں It is as easy as ABC ٹھیک ہے سمجھ آئیہ ویلوگ کا مطلب ہے کہ اپنی سوچ اپنے احساسات اپنی تجربات اور اپنے خیالات کو ویڈیو کی شکل میں دوسروں کے سامنے پیش کھڑ دینا This is ویلوگ Oxford اور Cambridge کے دکشنریس میں بھی اس کی یہی ڈیفنیشن ہے سمجھ آئی نہیں میں تفسیر سے سمجھاتا ہوں ویلوگ اصل میں ویڈیو بلوگ کی شورٹ ٹرم ہے بلوگ کا نام آپ نے سنا ہوگا اکثر جو صحافی اطرات ہیں یا فیس بک وغیرہ پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا بلوگ ہے میں بلوگ لکھتا ہوں بلوگ کا مطلب ہوتا ہے اپنے خیالات احساسات یا تجربات کو ورڈز کی شکل میں لکھنا اب انہی ورڈز کو اگر آپ ویڈیو کے شکل میں کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں It is ویلوگ We can simply say that ویلوگ is simply a blog in which the medium is ویڈیو instead of words مزایا کیونکہ یہ ایک open and deep سی چیز ہے ویلوگ تو اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ travel vloggers اپنے آپ کو کہتے ہیں مختلف جگہ پہ جب وہ سفر کرتے ہیں اس کی وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو share کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ lifestyle vloggers ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ family vloggers ہوتے ہیں اپنی family members کو ساتھ جو ہے وہ involve کرتے ہیں کچھ لوگ daily vloggers ہوتے ہیں اپنی روز مرا کے جو activities ہوتی ہیں وہ اپنے ویورز کے ساتھ share کرتے ہیں So technically ابھی جو میں ویڈیو کی شکل میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو چیز آپ سے share کر رہا ہوں It is also a vlog اسی طرح جو سیاسی تجزیہ نگار اپنے چینلز کے اوپر بات کرتے ہیں For example عمران ریاض خان وہ بھی vlog ہے اور جو کچھ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں Until next video Goodbye